اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل بے لگام میں دیکھیں گے کہ رمشا نے مامو کی بہت زیادہ انسلٹ کی ایون کے مامو کو قاتل بھی بول دیا اپنی ماں کا اس نے سارے رشتے کھو دیئے اور جب انسان ہر رشتہ کھو دیتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے بس اسی طرح رمشا بے بس ہوگی اور مامو کی نرمی اپنے ساتھ دیکھ کر اس کو گلٹ ہوا اس کو احساس ہوا کہ اس نے بہت برا کیا جا کے مامو سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے میرے سے بہت بڑی گلٹی ہوگی پتہ نہیں گسے میں کیا کیا کہہ دیا مامو کہتے ہیں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں جب انسان کا دل بھرا ہوتا ہے تو ایسے بھراز باہر نکل جاتی ہے کوئی مات نہیں تم بس اللہ سے دعا کیا کرو میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی یہاں سب بیٹے ہوتے ہیں کہ اپنان آ جاتا ہے اور علیزے سے کہتا ہے چلو آہ شادی کی شاپنگ کرنے چلیں تو مامو کہتے ہیں کہ تم لوگ جاتو رہے ہو ساتھ رمشا کو بھی لے جاؤ اپنان کا تو مو بن جاتا ہے لیکن علیزے بالکل نارمل بیہیو کرتی ہے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ رمشا ساتھ جا رہی ہے لیکن اپنان کو تو فرق پڑے گا وہ کہتا ہے علیزے سے کہ کیوں رمشا ہمارے ساتھ جا رہی ہے جس پر علیزے سے کہتی ہے اپنان اس میں اوور ایکٹ کرنے کی کیا حضرت ہے کوئی بات نہیں اگر وہ ہمارے ساتھ جا رہی ہے اس میں کیا ہوگا علیزے کو شادی کے لیے ایک ڈریس پسند آتا ہے تو جب پوچھتی ہے رمشا سے کیسا ہے اگر تم میری جگہ پر ہوتی تو کیا تم یہ ڈریس لے لیتی رمشا ابھی ڈریس کو دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اپنان بولتا ہے کہ وہ تمہاری جگہ پر کبھی نہیں ہوتی تمہاری جگہ پر کوئی بھی نہیں ہوتا تمہاری جگہ پر صرف اور صرف تم ہی ہوتی کیونکہ یہ جگہ تمہاری ہے اور کسی کی نہیں ہے تو اگلا دن بھی آرام سے ہی چل رہا ہوتا ہے رمشا فلار سیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اچانت سے فاہد آ جاتا ہے فاہد دیکھتا ہے کہ رمشا اس کے گھر میں کیا کر رہی ہے وہ علیزے سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے علیزے کچھ بتانے ہی لگتی ہے کہ پاس اپنان گھڑا ہوتا ہے اور اپنان دیکھ لیتا ہے فاہد کو تو وہ فلحل ٹال دیتا ہے اس کو رمشا باہر جاتی ہے تو فاہد بھی اس کے پیچھے باہر چلا جاتا ہے اور اسے کہنے لگ پڑتا ہے کہ اب اپنان کی تو شادی ہوگی تم بالکل اکیلی رہ گی ہو تو تم میرے ساتھ ہی سیٹ ہو میرے سے دوستی کر لو اپنان تو ویسے بھی کچھ والباس سا لڑکا ہے رمشا کو جس پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور اس کو کھڑی کھڑی سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر رونا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ بہت بے بس ہو چکی ہے آج تو اپنان نے علیزے پر بھی بہت زیادہ غصہ کیا علیزے اپنی دوست کی بڑے پارٹی پر گئی تھی جس پر اپنان نے جانے سے منع کیا جب علیزے آئی تو اپنان نے بہت زیادہ غصہ کیا تو علیزے کہتی ہے کہ تم شادی کے بعد بھی ایسا کرو گے تو اپنان غصے میں کہتا ہے ہاں علیزے نے رنگ اتاری اور رنگ اتار کر اپنان کے ہاتھ پر رکھ دی کہتی ہے کہ تمہیں بیوی نہیں چاہیے تمہیں غلام چاہیے جو تمہاری ہر بات مانے جو تمہارے اشاروں پر چلے میری اپنی ایک لائف ہے میں تمہاری غلام نہیں میں تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں لیکن تم بیوی بنانا نہیں چاہتے تمہیں ایک غلام کی ضرورت ہے اور یہ لو اپنی انگوٹھی اور کسی اور کو اپنی باندی بناو میں تمہاری باندھی نہیں بن سکتی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو افنان ان قریب ہی علیزے سے جا کر مافی مانگ کر اس کو منا لے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا افنان علیزے کو منا لے گا یا ریمسل سے شادی کرے گا لیکن نہیں وہ علیزے کو ہی مناے گا یہ سب جاننے کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھی گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیر